وزیر اطلاع سن سعید غنی نے کہا ہے کہ عمران خان جیسا نالائق وزیر آزم کبھی نہیں آیا وفاق وزیر اطلاع سن سعید غنی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مزید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے والے واقعے کی مضمت کرتا ہوں اور پاک سرزمین پر ایسی حرکت بری سوچوالے کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو آئین و قانون کے تحرم ہٹایا گیا جبکہ عدلیہ اور تیبلشمنٹ نے آئین اور قانون کے مطابق کردار ادا کیا ادم اعتماد جب جمع ہوا تو عمران خان نے شکر ادا کیا وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ سال جلائی میں ان کو ادم اعتماد کا پتہ تھا سعید غنی نے کہا کہ عمران خان کو فوج اچھی لگتی ہے نائی میڈیا ان تو سیاسی جماعتیں بھی اچھی نہیں لگتی عمران خان اپنی نا اہلی سے بچنے کے لیے عمام کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگانا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی نظر میں ملک کے ستر فیصد ووٹرز نے جن کو ووٹ دیا وہ غددار ہیں یا نا اہلی ہٹ درم اور انا پرست عمران خان مہب وطن اور باقی غددار ہیں ملک کے لیے اس وقت سب سے زیادہ خطرہ عمران خان ہے سبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پی ڈی ایم کے ایکشن پلان میں ادم اعتماد کا آپشن شامل نہیں تھا اور عمران خان اس وقت ملک کے لیے سب سے زیادہ سیکیورٹی تھریٹ ہے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے اسیاملیاں توڑنے اور نئے انتخابات کا مطالبہ کیا تو عمران خان نہ مانے ادم اعتماد سے پہلے عمران خان اسیاملیاں توڑ کر الیکشن کرا سکتا تھا لیکن سابق وزیر اعظم سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر نے آئین کو پامال کیا انہوں کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی ہونی چاہیے اور اس وقت ہمیں ان لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولے شکریہ